حدیث نمبر 4306 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد میں حاضر ہوا اور اس نے بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے آپ نے اس سے رخ انور پھیر لیا اس نے دوسری طرف سے آپ کے سامنے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے آپ نے عرض کیا آپ نے عراض فرمایا حتیٰ کہ وہ چار مرتبہ آپ کے سامنے آیا اور جب اس نے اپنے خلاف چار مرتبہ گواہی دے دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بولایا اور فرمایا کیا تم پاگل ہو عرض کیا نہیں فرمایا شادی شدہ ہو اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور سنگ سار کر دو ابن شہاب فرماتے ہیں مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا میں بھی سنگ سار کرنے والوں میں تھا ہم نے اس شخص کو عیدگاہ میں رجم کیا تھا جب اسے پتھر لگے تو وہ بھاگ گیا اور ہم نے اسے ہرا پتھریلی زمین میں جا لیا اور سنگ سار کیا اس سنت کے ساتھ اس حدیث کو لیس نے فی عبدالرحمان بن خالد بن مسافر سے اور انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے